اسلام علیکم میرے پاس چھان لیا ہے تین ادد انڈے ہیں ایک کپ پاوڈر شوگر ہے ہاف کپ نیم گرم دودھ ہے ایک ٹیبل اسپون جو ہے یہ میرے پاس بیکنگ پاوڈر ہے ہاف کپ کوکنگ آئل میں یوز کروں گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک باول لیا ہے باول کے اندر میں ڈال رہے ہوں کوکنگ آئل اب ساتھ ہی اس کے اندر میں پاوڈر شوگر جو ہے اس کو ایڈ کروں گی چینی کو میں نے گرینڈ کر لیا تھا اب میں اس کو کروں گی اچھے سے مکس بیٹر کے ساتھ اس کو اچھے سے میں مکس کروں گی دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میں اچھے سے بیٹ کروں گی چینی اور کوکنگ گوائل کو اچھے سے میں نے بیٹ کرنا ہے دو سے تین منٹ لگیں گے اسے بیٹ کرتے ہوئے بہت ہی اچھی سے اس کی بیٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے اب میں اس کے اندر ایک ایک کر کے انڈا شامل کروں گی یہ دو ہو گئے اب میں اس کے اندر تیسر انڈا ایڈ کر رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے پھر سے بیٹ کروں گی تین سے چار منٹ تک میں نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے پھل سپیڈ پہ جتنا اچھا آپ کا بیٹر جو ہے وہ بیٹ ہوگا کیک آپ کا اتنا ہی اچھا بنے گا اب میں اس کے اندر جب اچھے سے انڈے ہمارے بیٹ ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں نیم گرم کیا ہوا جو دودھ اور ونیلہ ایسن ہے وہ شامل کروں گی تین ڈراپس میں نے ونیلہ ایسن کے شامل کر دی ہیں ونیلہ ایسن جب اچھے سے شامل ہو چکا ہے تو اب میں اس کو اچھے سے پھر سے بیٹ کروں گی اب میں اس کے اندر دودھ ایڈ کر رہی ہوں نیم گرم جو ہے روم ٹمپریچر پر رکھے ہوئے انڈے اور دودھ نیم گرم ہمیشہ کیک بناتے وقت یوز کرنا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ بیٹر جو ہے ہمارا اچھے سے بیٹ ہو رہا ہے جب تک اچھے سے بیٹ نہیں ہو جاتا تب تک میں اس کو چلاتی رہوں گی بیٹر کو بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو سائٹ پہ رکھ دوں گی اور درائی میدہ جو تھا میرے پاس وہ اور بیکنگ پاودر میں نے ایک ٹیبل سپونس میں ڈال کے مکس کر لیا تھا تو اب میں اس کو اس بیٹر کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی جاؤں گی اور فوز کرتی جاؤں گی اچھی طرح سے اس کو فولڈ کرنا ہے مہدے اور بیکنگ پاودر کو در کوئی کسی قسم کا لنگ نہیں ہونا چاہیے اس کی فولڈنگ جو ہے وہ بہت سے ہونی چاہیے جتنا بیٹر اچھا بنا ہوگا اتنا ہی کیک جو ہے وہ اچھا بنا ہوگا تو دیکھئے یہ بہت اچھا سا فولڈ ہو چکا ہے ایسے ہونا چاہیے اس کو ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا بیٹر ہمارا بیک کرنے کے لئے اب میں نے ایک دو پاؤنڈ کا میرے پاس جو ہے وہ پین ہے اسے میں نے گریز کر لیا ہے اور میں نے اس میں بٹر پیپر لگا دیا ہے اب میں اس کے اندر اس سارے کیک کے بیٹر کو پور کر دوں گی اچھا طرح سے میں نے اپنے بول کو خالی کر لیا تاکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے اب میں اس کو اچھے سے ٹیپ کر لوں گی تاکہ اس کے اندر کوئی ببل جو ہے وہ نہ باقی رہ جائے اچھی طرح سے ایک سے دو منٹ آپ اس کو ٹیپ کر لیں گے تو ببل ختم ہو جائیں گے دوسری طرف میں نے ایک دیکچی کے اندر سٹینڈ رکھ دیا تھا سلو ہیٹ کے اوپ اس کو دس سے بارہ منٹ کے لیے میں نے گرم کر لیا ہے اب میں اس کے اندر اس کیک کو رکھ دوں گی اور اس کو اوپر سے کور کر دوں گی سلو ہیٹ کے اوپر اسے پین تیس منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا تھا دیکھیں پین تیس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے ایک سٹک لیا ہے اور اس کو میں نے اس میں لگا کر دیکھا تو ماشاءاللہ سے یہ بلکل صاف آئی ہے ہمارا کیک ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو بڑی ہی کیر کے ساتھ باہر نکالوں گا چونکہ بہت گرم ہے اب چھوڑی کی مدد سے اس کے کنارے جو ہیں ان کو الگ کر لوں گی میں بڑی ہی کیر کے ساتھ کروں گی کیونکہ یہ بہت گرم ہے چاروں اور اس کے کناروں کو میں الگ کر لوں گی اور پھر میں اس کو ایک پلیٹ کی مدد سے باہر نکال لوں گی اب میں نے اس کے اوپر ایک پلیٹ جو ہے وہ الٹی کر کے رکھ دی ہے اب میں اس کو الٹا رہی ہوں تو دیکھیں اب یہ جو بٹر پیپر لگا تھا رام رام سہل کے ہاتھ سے اس کو میں اتارتی جاؤں گی یہ دیکھیں ابھی بھی کیک بہت گرم ہے پانچ منٹ ہو چکے ہیں اس سے باہر نکلے اب دوسری پلیٹ کے ساتھ پھر اس کو الٹا کے میں نے سیدھا کر لیا ہے اب میں اسے تھوڑا سا تھنڈا کروں گی تھنڈا ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اوپر سے اوپر والا حصہ اتار کے اس کو لیول کر لوں گی اب میں اس کو دو برابر حصوں میں کاٹ دوں گی سینٹر سے کیونکہ کیک جو ہے وہ ابھی بھی گرم ہے دس منٹ ہو چکے ہیں اسے بنے ہوئے یہ دیکھیں بہت ہی زبردست دو پیس جو ہیں وہ الگ ہو چکے ہیں اب میں اس کو سائڈ پہ رکھ دوں گی تو میں نے لی ہے ویپنگ کریم دو کپ اب میں اس کو اچھے سے بیٹ کروں گی اس کو میں نے تب تک بیٹ کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے ڈبل نہیں ہو جاتی سائز میں اس کو بیٹ کرنے سے بہت ہی اچھا ریزلٹ آئے گا ویپنگ کریم جو ہے اس کو جب بھی آپ یوز کریں تو اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں دس سے بارہ منٹ لگیں گے آپ کو اس کو بیٹ کرتے وقت بہت ہی اچھی سی یہ دیکھیں بیٹ ہوتی نظر آ رہی ہے اسی دوران ویورز اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور میری ویڈیو کو فل دیکھا کریں تاکہ کوئی بھی فارٹ جو ہے آپ سے مسٹ نہ ہو تو دیکھیں سکریم ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب میں نے کیک کے اوپر پائن ایپل لیا ہے ٹیم پیک اور اس کا سیرپ جو ہے میں سپون کی مدد سے کیک کے ایک حصے کے اوپر ڈال رہی ہوں اب میں اس کے اوپر جو میں نے کریم بیٹ کر کے رکھی تھی ویپنگ اب وہ تھوڑی تھوڑی سی سپیچلے کے ساتھ میں لگاتی جاؤں گی سینٹر میں اس کو میں نے لگا دیا ہے اور اس کو پورے کیک کے اوپر میں سپریٹ کروں گی یہ سارا پروسی جر جو ہے آپ نے کیک اچھی طرح سے جب تھنڈا ہو جائے گا کٹنگ کر کے کیک اچھے سے تھنڈا ہو جائے گا تو پھر یہ کریم والا جو کام ہے آپ نے تب سٹارٹ کرنا ہے اب اس کو میں نے اوپر سے لگایا تو پھر اس کو میں سائٹ سے بھی ساتھ ساتھ کور کرتی جاؤں گی اب میں نے جو پائن ایپل کے چنگس ہیں اس کے اوپر وہ لگاؤں گی ایک ایک کر کے سارے میں اس کی سائڈوں میں اور سینٹر میں لگا کے ان کو کور کروں گی سینٹر میں بھی لگ گئے ہیں اب میں اس کے اوپر دوسرا پیس جو ہے اس کو الٹا کے رکھ دوں گی اب پھر میں اس کے اوپر پائن ایپل سیرپ جو ہے وہ ڈالوں گی سپون کی مدد سے جیسے پہلے ڈالا تھا اچھی طرح سے سارا سیرپ جو ہے وہ اس کے اندر ابزرب ہو چکا ہے کوئی بھی جگہ جو ہے وہ خالی نہیں رہنی چاہیے اچھے سے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اب میں پھر سے کریم لوں گی اور اس کے اوپر ساری ایک اور لیر جو ہے وہ کریم کی لگاؤں گی اور اس کو اوپر سے بھی اور سائیڈوں سے بھی اچھے سے سپریڈ کر کے کیک کو کور کر دوں گی کریم کے ساتھ پہلے اوپر میں لگاؤں گی پھر اس کی سائیڈوں میں لگا کے اس کو اچھے سے کور کروں گی اور پھر اس کو میں لیول کر کے ساری کریم کو سیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں ساری کریم جو ہے وہ اچھے سے لگ گئی ہے اور چار اور سے کیک جو ہے ہمارا کور ہو چکا ہے اب میں نے کچھ کریم کا بیٹر جو ہے وہ میں نے کون کے اندر ڈال لیا ہے اور میں اس کے اوپر ایک ایک ڈوٹ جو ہے وہ لگاتی جاؤں گی ہر دفعہ اس کی جو نوزل ہے آگے سے اسے ساف کر کے پھر میں لگاؤں گی اسی طرح چاروں اور میں تھوڑے تھوڑے وقت پھر سے لگاتی جاؤں گی تو اس کی ڈیزائننگ جو ہے وہ بنتی جائے گی جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے اب میں ایک ایک پائن ایپل کا جو پیس ہے اس کو اس کے سینٹر میں رکھتی جاؤں گی اسی طرح یہ بڑی کیر کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا تاکہ کوئی بھی آپ سے چیز جو ہے وہ خراب نہ ہو اور نیٹنس آپ کے کیر کی برقرار رہے چاروں اور آہستہ آہستہ میں اس کو گماؤں گی اور لگاتی جاؤں گی اور یہ دیکھئے لگ چکا ہے ہمارا پائن ایپل اب میں نے اس کے سائڈوں میں چھوٹے چھوٹے سے ڈوٹس جو ہیں وہ پون کے ساتھ لگانے شروع کی ہیں ان کو میں لگاتی جاؤں گی تین چار ڈوٹ لگانے کے بعد میں پون کو ساکھ پر لوں گی آگے سے تاکہ پھر اسی طرح سے ڈیزائن جو ہے وہ نکلتا جائے چھوٹا سا چار اور میں نے اس کے ڈوٹس لگا لیے ہیں تھوڑے سے اوپر لگائے ہیں راؤنڈ میں اور کچھ میں کیک کی سائڈوں میں لگا رہی ہوں جو کہ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے تو دیکھئے ہمارا پائن ایپل کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اب میں نے اس کے اوپر ٹونٹی ٹونٹی ون بھی لگ دیا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگ رہے ماشاءاللہ سے تو دیکھئے ہمارا پائن ایپل کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے جو کہ بہت پیارا لگ رہا ہے آج یکم جنوری ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کا پہلا دن ہے اللہ کرے ہم سب کے لیے یہ سال جو ہے وہ بڑا خوشیوں والا خیار و برکت کامیابی اور معاشی حالات میں بہت اچھا ثابت ہو اور یہ کرونا وائرس جو ہے اس سال ہم اس پر کابو پا سکے اچھے سے آمین تو دیکھئے ہمارا پائن ایپل کیک جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اگر آج کی ریسیپی آپ کو میری اچھی لگی ہو تو پلیز اسے ٹرائی کریں لائک کریں میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں اور جو نئے ہیں پلیز ان کے لیے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں تاکہ کوئی بھی میری نئی ویڈیو جو ہے ان سے مسنا ہو تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ